اسلام علیکم فرنڈز ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم پام پلانٹس کو انڈور بھی گروہ کریں لیکن موسٹلی پام پلانٹس آؤڈور گروہ ہوتے ہیں اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پر ستائن کی تھوڑی کمی ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا پلانٹ مل جائے جس کی تھوڑی سی کیر کرنے سے وہ آسانی سے گروہ ہو بہت مشکل پلانٹ نہ ہو تو جی ہاں آج ہم بات کریں گے کین پام پلانٹ کی بہت ہی خوبصورت انڈور ہاؤس پلانٹ ہے تھوڑی سی کیر کرنے سے بہت آسانی سے گروہ کرتا ہے لک لائک آرٹیفیشل پلانٹ اگر ہم اسے ایک بار ویل سائزڈ پورٹ پروائیڈ کر دیں اور اس میں ایک اچھا سوائل مکس بنا دیں تو پھر ہمیں اس کی بار بار ریپورٹنگ بھی نہیں کرنی پڑتی اس کے اہم فیچرز میں ہارڈی پلانٹ ہے بیسٹ انڈور ہاؤس پلانٹ ہے اور اگر اسے برائٹ لائٹ چاہے وہ آرٹیفیشل لائٹ ہو پروائیڈ کی جائے تو بہت اچھا گروہ کرتا ہے لیکن اگر تھوڑی لو لائٹ ہوگی تو پھر اس کی سٹیمز جو ہے وہ لیگی ہو جائیں گی اس کی نیو گروہ جو ہے وہ تھوڑے لائٹ کلر میں ہوتی ہے اور بعد میں اس کے جو یہ فرنٹز ہوتی ہیں یا اس کے لیوز ہوتی ہیں وہ دار گرین کلر میں ہو جاتے ہیں عام طور پر پاام پلانٹ کے یہ جو پتے ہوتی ہیں انہیں جو ہے فرنٹز کہتے ہیں اس کی سٹیم جو ہے سٹرکچر کے لحاظ سے چونکہ ایک بانس کی لک دیتی ہے تو اس لیے اسے بیمبو پاام بھی کہا جاتا ہے یہ بھی اس کا ایک کومن نیم ہے لیکن یہ ایکچول بیمبو پاام نہیں ہے بیمبو نہیں ہے جو بیمبوز اکثر ہم اپنے گریلو یوزز میں اور استعمال کرتے ہیں بانس لکڑی کے طور پر وہ نہیں ہے تو یہ میرے پاس اس کے پلانٹز ہیں چھوٹی ٹائپ بھی ہے اور یہ بڑی ٹائپ بھی ہے تو اس کے لیوز پتلے پتلے ہوتی ہیں اور یہ اس کی بھی شاخیں اور تنیں نکل کر بانس بن جاتی ہیں تو یہ بھی میرے پاس ہے اس کی بھی ڈیٹیلڈ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ جو ہمارے کین پاام ہوتے ہیں جو بلکل ان بیمبوز کی طرح لگتے ہیں تو یہ ہم اپنی وش کو پورا کرتے ہیں کہ ایک بیمبو کو ہم اپنے روم میں آفیس میں گرو کریں انڈور پلانٹز میں یہ بہت اہم ٹائپ ہے جو کہ آرٹیفیشل لائٹ میں بہت آسانی سے گرو کرتی ہیں لیکن آرٹیفیشل لائٹ برائٹ ہونی چاہیے اگر وہاں پہ آرٹیفیشل لائٹ اتنی برائٹ نہیں ہے تو پھر آپ اس کے سیٹ میں لیں پلانٹز یعنی کہ دو پلانٹ لیں ایک کو برائٹ لائٹ میں رکھیں اور ایک کو لو لائٹ میں اور پھر انہیں باری باری چینج کرتے رہے یا ایک پلانٹ کو چھے سے سات دن بعد آپ تھوڑا سا برائٹ لائٹ میں رکھیں تو آسانی سے گرو ہوگا اس پہ یہ اس طرح سے سیڈز آتی ہیں تو ان سیڈز سے اس کی آپ پروپاگیشن اسے پروپاگیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ اتنی کریجیبل نہیں ہوتی کیونکہ سلو گرو کرتا ہے اگر سیڈز سے گرو کریں گے تو اس کی گروہ سلو ہوگی یہ بہت سے بیبیز دیتا ہے پبز دیتا ہے یعنی کہ اس کی یہاں سے بچے نکلتے ہیں اور ان جو بیبیز کو آپ الہدہ کر کے الہدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ کٹ لگائیں اور کٹ لگا کے پلانٹ کو آپ اس طرح سے حاصل کریں اس پلانٹ کو کہ نیچے اس کی ایک کم سے کم روٹ آ جائے اگر روٹ آپ حاصل نہ کر پہے تو پھر پلانٹ آگے نہیں چلے گا اور یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے اس کے اس طرح سے یہ چھلکے جو ہیں یہ سوک جائیں تو آپ انہیں خود سے اتار سکتے ہیں ویسے سیلف کلینر ہوتا ہے خود بخود تھوڑے سے ٹائم کے بعد اتر جاتے ہیں اور اس طرح سے یہ دیکھیں تال ہو کر کتنی خوبصورت لک دیے دے گا یہ ایک میرا کین بیبی پلانٹ ہے جو کہ میں نے اپنے کین مدر پلانٹ سے علیدہ کر کے ایک سال پہلے لگایا تھا اور اب یہ دیکھیں کہ ایک سال میں اس نے اتنی ہائٹ گین کی ہے تھوڑا سلو گرو کرتا ہے اس کے لیے ویل ڈریند سوائل کی ضرورت ہوتی ہے وارٹنگ اس میں اگر تین چار دن نہ بھی کریں تو یہ بہت آسانی سے گرو کر جاتا ہے کم وارٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے بس گرمیوں میں اس میں ریگلر وارٹنگ کرنی ہوتی ہے سردیوں میں تقریباً چار پانچ دن تک بھی وارٹنگ نہ ہو تو یہ برداشت کر لیتا ہے فرنڈ یہ ایک اور میرا چھوٹا سا پلانٹ ہے اور عام طور پر نرسریز میں اس سائز میں آپ کو پلانٹ اویلیبل ہوتی ہیں تقریباً دو دھائی سو روپے کا اتنا پلانٹ مل جاتا ہے اور نیچے یہ اس طرح سے دیکھ رہی ہیں کہ یہ اپنے جو ہے مدر پلانٹ کے ساتھ یہ دیکھیں گے چھوٹا پپ جڑا ہوا ہے اور جب بھی اپنے علیدہ کرنا ہے تو یہ اسے جو ہے یہاں سے درمیان سے مدر پلانٹ سے علیدہ کریں گے اور نیچے جو یہ اپنی روٹ ڈیویلپ کر چکا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے یہ اپنی نیٹس کو پورا کرے گا اور ایک انڈویجیل پلانٹ ہو کے آگے گرو کرے گا اور پھر اس کے نیچے سے جب یہ جو ہے مچور ہوگا تو اس کے نیچے سے بھی بیبیز آئیں گے تو یہ دیکھیں اس پہ بہت جلدی سیڈز آتے ہیں تو اس پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے پلانٹ پہ بھی سیڈز ہیں تو فرنڈز آپ کو کوئی اس کی زیادہ کیر نہیں کرنی ہوتی بہت ایزی ٹو گروئنگ پلانٹ ہے اگر آپ اس میں خات کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو فیب کے مہینے میں آپ اس میں گوبر خات ملائیں اگر آپ اس کی تھوڑی گروز کو فاسٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں کہ آپ بکری کی جو مینگنیاں ہوتی ہیں وہ اس میں ایڈ کریں آپ کا فل پلانٹ سوک بھی جائے تب بھی اسے علیدہ نہ کریں کیونکہ بعد میں اس کے پپس آ جاتے ہیں ریگولر وارٹرنگ کرتے رہیں جب تھوڑی سی سرفیس ڈائے ہو تو تب ہی وارٹرنگ کریں اور اس کی کوئی اتنی کیر نہیں ہے میں نے اس خوبصورت پلانٹ اور ایزی پلانٹ کی جو انفرمیشن آج آپ کے ساتھ شیئر کی امید کرتا ہوں کہ پسند آئی ہوگی جو ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہمارے لئے یہ سپورٹیو ہیں اللہ حافظ